تو ہیلو دوستو میں محفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کب شاپید افیز تو دوستو وکی کوشل اپنی فلم یوری کے سکسس کے بعد پھر سے ڈیریکٹر عدیت دھر کے ساتھ اپنی اگلی فلم میں جڑ گئے تھے اور ان دونوں کی جوڑی نے اس بار دا ایمورٹل آشوہ تھامہ نام کی مووی پہ کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور اس کے علاوہ وکی کوشل کے ساتھ اس فلم میں ہمیں سارا علی خان بھی نظر آنے والی تھی لیکن دوستو اگر ریپورٹس کی مانے تو یہ فلم تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے جی ہاں دوستو دا ایمورٹل آشوہ تھامہ جس کے بارے میں یہ سننے میں نظر آ رہا تھا کہ یہ کافی ہائی بجٹ فلم ہونے والی ہے اب فلم یہ ہولڈ پہ رک دی گئی ہے اور دوستو اگر ریپورٹس کی مانے تو یوری کو پریڈیوز کرنے والے رونی سکروی والا اور ڈیریکٹر عدیت ادر کے بیچ بجٹ کو لے کے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا اور فلم کے بند ہونے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ فلم اپنے بجٹ سے اوپر بڑھتی جا رہی تھی اور دوستو پلاننگ اور پری بجٹ کے سٹیج پر دا ایمورٹل آشوہ تھامہ کو جس بجٹ پہ بنانے کو سوچا گیا تھا فلم کا بجٹ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا اور رونی سکروی والا اس قدم کا جوکم اٹھانے کے لیے کتر آ رہے تھے اور دوستو یہ بھی خبار آ رہی ہے کہ فلم میں آلیڈی تیس کروڑ روپے لگ بھی گئے تھے لیکن اب یہ فلم تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے اور دوستو آپ سب کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ سال دوہزار اکیس کے جنوری مہینے میں وکی کوشن نے اس فلم کا پوشٹر لگ بھی ریویل کیا تھا لیکن یہ فلم اب تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے اور اب اس کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور اس فلم پہ کام ہوگا یا نہیں یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلی جائے گا فیلال دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی نیوز اشوہ تھامہ کو لے کر ویڈیو چھلے گئے تو لائک ضرور کریں مل دیں ایک سی سی ویڈیو میں till then take care bye bye